ہاں جی دوستو آج ہم لوگ جا رہے ہیں گردوارہ پرمپیلا صاحب یہ پڑھتا ہے اوڑی ڈیسٹک میں شایر یہ لاس گردوارہ ہے اوڑی میں گردوارہ پرمپیلا صاحب اور یہ رستہ جو ہے ہم بارہ مولہ سے نکلیں یہاں سے ایک گھنٹے کی ڈرائیو ہے جو ہمیں گردوارہ پرمپیلا صاحب لے جائے گی تو ہم آپ کو لاس گردوارہ دکھائیں گے بارڈر پہ یہاں سے نیچے ہو جائیں گے یہ رستہ جاتا ہے پرمپیلا کو گردوارہ پرمپیلا صاحب کو یہ جو آپ پول دیکھ رہے ہیں یہ گورمنٹ نے بنایا تھا اور یہ گر گیا تھا یہ پول اور کاف زیادہ کیجولٹیز ہوگی تھی تو پہلے پرانا پول تھا یہ سامنے گردوارہ صاحب ہے لاس گردوارہ ہے یہ اوڑی پہ تو یہ آگی پ دکھاؤں گا یہ گردوارہ صاحب ہے اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا جو پرانا پول تھا جہاں سے سنگت جاتی تھی درشن دیدارے کرنے کے لئے وہ یہ پول ہے دوستوں یہ کافی زیادہ ڈیمج ہو جکا ہے تو اس کر کے یہ نیولی کنسٹرکٹیڈ پول بنایا گیا تھا بٹ یہ بھی ڈیمج ہو گیا تھا لیکن اب اس کو ٹھیک کر دیا گیا ہے یہ رشتہ اب بند ہو چکا ہے پہلے ساری سنگت یہاں سے جاتی تھی درشن کرنے کے لئے یہ کافی زیادہ جیلم ہے یہ جیلم دریا ہے یہ اور یہ گردوارہ صاحب ہے اندر لے کے جائیں گے ہم آپ کافی ٹھنڈی جگہ ہے گردوارہ پر ہم اتحاسی گردوارہ ہے شریف گروہر گوبین صاحب جی کا اور سمرز میں یہاں کافی زیادہ رشتہ ہے ٹورسٹ آتے ہیں کافی زیادہ پارٹ رکھائے جاتے ہیں جنگتو دوارہ یہاں پر اور یہاں سے ہم اندر لے کے جائیں گے آپ کو یہ گردوارہ صاحب ہے نیولی کنسٹرکٹیڈ آئی ہے پہلے اس کی بلڈنگ پیچھے تھی تو ابھی کارسے والوں نے یہ بنایا تھا یہاں پر تو میں آپ کو پورا دکھاؤں گا یہاں پر یہاں پر رہنے کے لئے بھی ہے یہ پوری اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور ہم جا رہے ہیں اندر گردوارہ صاحب کے اندر اور یہاں سے دوستوں اندر ہر گردوارہ صاحب جی کے پہروں کے نشان ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے گا یہ سامنے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور درشن کر سکتے ہیں یہ لاسٹ گردوارہ ہے اوڑی کے پاس بارڈر روڈ پر اور گردوارہ صاحب کا نشان صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا بارڈر ایریا آگے پیچھے اس کے آرمی ہے کافی زیادہ گرین ڈری ہے یہاں پر اور دوستوں پہلے یہ ہوا کرتا تھا گردوارہ صاحب اب اس کو انہوں نے لنگر حال میں گنورٹ کر دیا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پر انہوں نے رہنے کے لیے سرام بنائی ہوئی ہے وہاں پر آپ بھی رہ سکتے ہیں کوئی بھی جا کے رہ سکتا ہے جب پارٹ رکھائے جاتے ہیں تو سنکتیں یہاں پر ہی رہتی ہیں یہ پچھلی سائیڈ ہے یہاں سے نیولی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا یہ رہتا ہے تو یہ پوری بیلڈنگ انہوں نے رہنے کے لیے بنائی ہوئی یاتریوں کے کوئی بھی یاتری جہاں پہ رہ سکتا ہے لاؤسٹ بارڈ رہا ہے اوڑی سائیڈ پہ تو یہ نیولی بیلڈنگ ہے یہاں پہ اب رہ سکتے ہیں وہ اچھے کمرے ہیں ان کے اور اور اتنے کوسلی بھی نہیں ہے یہ انہوں نے نیولی بنایا تو رہنے کے لیے آپ یہاں کے رہ سکتے ہو سٹیک کر سکتے ہو اپنی فیملی کے ساتھ اتنا کوسلی نہیں ہے اور مجھے یہ بچائیے کہ آپ کو ہمارا ولوگ کیسا لگا تھانکس فور ووچنگ سیدھار جی ولوگس اپنی سپورٹ کرتے لیں تھینکیو